اسلام علیکم میرے عزیز ہمتنو میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل یعنی کہ میں پچھلے ایک دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مختلف انکر حضرات جو ہیں خاص کر وہ جو پی تی آئی یا عمران خان کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کی طرف وہ بار بار ابو غریب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو غریب کی جو جیل ہے وہاں پر ایسے کپڑے اتار کر مارا جاتا ہے یا کپڑے اتار کر ننگا کیا جاتا ہے وغیرہ وہاں کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو وہ نہیں بتا رہے جو کہ مسنگ ہیں ابو غریب کے بارے میں تو ابو غریب کی بات کرتے ہیں تو ابو غریب کی پہلا سوال یہ ہے کہ ابو غریب ہی کیوں مطلب یہ ہے کہ امریکہ آپ نے دیکھا ہوگا نقشے پر اٹھا کر دیکھئے کہ امریکہ تو بہت بڑا یعنی کہ اس ملک نہیں ہے بلکہ یہ تو برعظم ہے مگر اس برعظم میں پورے امریکہ میں امریکہ کو ایک جگہ بھی نہیں ملی جہاں پر وہ ایسا کوئی قید خانہ بنا سکتا امریکہ کو امریکہ سے باہر جا کے ابو غریب میں کیوں بنانا پڑا اس طریقے کا قید خانہ تو اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتایا دیتے ہیں وہ جناب اس لیے کیونکہ امریکی قوانین کے مطابق امریکہ کا جو قانون ہے آپ کسی بھی شخص کے ساتھ وہ چاہے امریکی شہری ہو یا امریکہ کا دشمن وہ کوئی عام چور ہو یا دہشتگرد آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے یعنی کہ سادھا لفظوں میں آپ اس کو کمیز اتارنے کے لیے نہیں کہہ سکتے کپڑے نہیں اتار سکتے آپ اس کو اس طریقے سے ٹارچر نہیں کر سکتے تو پھر امریکہ نے کیا کرنا تو تھا تو انہوں نے امریکہ سے باہر ایک جیل بنائی جہاں پر امریکہ کا قانون لاغو نہیں ہوتا ادروائز یہ لوگ جو ہیں اپنی ہی عدالت میں مجرم ٹھہرائے جاتے دوسری بات جو نہیں کی جاتی ابو غریب کی جیل میں جو ہے کبھی کوئی عام شہری نہیں آیا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی سیاسی ورکر ہو یا پھر ابو غریب میں جو ہے وہ کسی جنرلسٹ کو لے گئے ہوں اگر کسی کو لے بھی گئے ہوں گے تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن ضرور ہوگی کہ اس کا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے ورنہ تو ابو غریب کی جیل جو ہے وہ پھر بھری پڑی ہوتی ان لوگوں سے تو یہ بہت بڑا فرق ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ابو غریب کی جیل میں امریکہ نے امریکی شہریوں کو نہیں بلکہ امریکہ ایس ایک کنٹری جن لوگوں کو دہشت گرد سمجھتا تھا جن لوگوں کو اسے خطرہ تھا کہ یہ میرے ملک کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کچھ کریں گے یا ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہوں گی ان کے ساتھ ابو غریب میں یہ سلوک کیا گیا اور وہ بھی امریکہ سے بہر کیونکہ امریکہ میں ایسا کرنا جرم ہے تو اگر آپ کو میری بات تھوڑی سی بھی سمجھ آگئی ہے تو لائک کیجئے خوش رہیے خوش رکھئے خدا حافظ